دیکھو آپ کو انرجی چاہیے نا برفانی علاقے میں حیات ممکن ہے اللہ نے ریش پیدا کیا وہ کیا کرتا ہے چھے مہینے گرمیوں کے موسم میں طبیعہ سے پھوڑتا پھڑتا ہے مچھلی کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا فیٹ جمع ہوتا رہے گا چھے مہینے جب برف پڑتی ہے تو وہ سرنگ بنا کے برف کے اندر دفن ہو جاتا ہے یار ڈی فریزر میں جا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے بھئی اندر بیٹھ جائے گا آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یوٹیوب پہ چھے مہینے تک اندر رہے گا وہ بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی اس کی ماتہ بچے زندہ رہیں گے چھے مہینے بعد ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے یہ کس کیلنڈر نے ان کو بتایا بھئی یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے یار ان کو ہم تو کیلنڈر دیکھتے ہیں ہمیں تاریخوں کا لیکن ریچ کو پتا چلتا ہے کہ جی نوروے میں اب برف پگلنے والی ہے پھر وہ ریچ آہستہ آہستہ ریچ نہیں جو ہے نا وہ یوں کرے کہ سورج کی پہلی کھرن پڑے گی بچے پیارے پیارے باہر نکلیں گے اوہ پھر چھے مہینے اب کیا کرنا ہے مچھلیوں کی چھامت آئی بھی ہے پھر وہ جو شکار کرتا ہے مچھلی کیونکہ چھے مہینے اس کے بعد تائم ہے اور چھے مہینے اس نے روزہ رکھنا ہے جیسے مفتاری میں پھوڑتے ہیں نا ہمیں پتا ہے کل دوبارہ روزہ رکھنا ہے ایسے ہی ریچ پھر مچھلیوں کو پھوڑتا ہے اتنا کھائے گا اب یہ سرنگ بنانا اس کو کس نے سکھا دیا اور چھے مہینے پرف میں دفن ہونا کس نے سکھا دیا چھے مہینے تک اپنے بچوں کو پالنا کس نے سکھا دیا اندر اس کو تاریخیں کون بتا رہا ہے کہ چھے مہینے گزر گئے ہیں اب گرمیوں کا موسم شروع ہوگا باہر آجا وہ ٹرائی کرنے کے لئے تھوڑی نکلتا ہے باہر آگے دیکھو کیونکہ ٹرائی کرنے کے لئے نکلے گا اتنا ٹیمپریچر مائنس میں ہوگا ٹرائی ٹرائی میں ہی مر جائے گا وہ سمجھ میں میرا حال ہے نہیں آرہی آپ لوگوں کے نہیں یہ سب خدا کے کمالات ہیں اس کو قرآن کہہ رہا ہے تقدیر یہ ہے منیجمنٹ ہیں اندازیں یہ تکے یہ فطرت کے تکے نہیں ہیں ہوائی تکے نہیں ہیں ایک ایک چیز میں آپ یہ دیمک جو ہے نا دیمک پہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے اور حارون یحیاء کی یہ جو ہم چھوٹا سا کیڑا نہیں ہیں جس کو دیمک کہتے ہیں آپ اس کے کمالات دیکھو یہ جب سرنگ بناتا ہے نا مٹی سے یہ ٹیمپریچر کو مینٹے اس کی جو سرنگ میں ٹیمپریچر نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے کیسے بھائی میں انکیوبیٹر لے کر آتا ہوں انڈوں کے لیے نا اس میں 37.5 ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے وہ بڑے بڑے سانچدانوں نے اجسمنٹ کی ہے کہ بھئی آپ لگا دیں آٹو پہ نا اب وہ 37.5 پہ آکے چاہے سردی ہو یا گرمی اندر کا ٹیمپریچر کتنا رہگا ساڑھے سی تیس تو یہ جو دیمک کہنا یہ جب گھر بناتی ہے اس کے اندر کا ٹیمپریچر بھی خاص ہے جس میں زندہ رہتی ہے سردیاں ہوں گی وہ ٹیمپریچر گرے گا نہیں گرمیوں میں وہ ٹیمپریچر بڑے گا نہیں کیوں اس کے لیے اس کتاب میں میں نے پڑھا اس حارون یحیاء کی کہ وینٹیلیشن جو ہے نا ہوا کی اس کے لیے ایسے سراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست وینٹیلیشن ہے کہ وہ اکسیجن لیول کو بھی نہیں اوپر نیچے انہیں دیتی اور وہ ٹیمپریچر کو بھی نہیں اوپر یار اتنا دماغ دیمک کے پاس کہاں سے آگیا بھائی نہیں ہے یہ بات تو اللہ جو مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے وہ صحیح دے رہے بلکل وہ غلط مثالیں نہیں دے رہا وہ بلکل صحیح مثالیں دے رہے وہ کہ تم مچھر نہیں بنا سکتے تم دیمک جیسا سسٹم نہیں بنا سکتے بھائی شہد کی مکھی ایسی اور اسلامیک ویڈیو اور بیانات کے لیے ہمارے چنل راجب جی آر افیشل کو سبسکرائب کریں